ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اللہ کے فجل و کرمشے میں بھی یہاں پہ اچھی ہوں تو گائز یہاں سے ہوتا ہے میرے ویڈیو کا سٹارٹنگ اور یہاں پہ میں آج کر رہی ہوں اپنے ویڈ سیٹ چینج تو یہ دیکھئے ایک ہفتے میں اپنا ویڈ سیٹ چینج کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں یہ ویڈ سیٹ لے آئی ہوں اور میں یہاں پہ بچھا رہی ہوں تو گائز یہ ویڈ سیٹ تھوڑا بیچ سے خراب ہو چکا ہے تو آپ سب اس کو اگنور کریے گا ابھی یہ میرے لیے کام چلانے کے لیے کافی ہے تو آپ سب اس کو اگنور کریے گا ویسے سائٹ سائٹ سے بلکل اچھا ہے باقی بیچ سے ہی تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے لیکن میں اس کو ابھی فیکنے والی نہیں ہوں ابھی اس کا میں یوج کروں گی ابھی فیکنگی نہیں اس کو ابھی یہ کام آنے لائک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرا بیچ سیٹ میں بچھا رہی ہوں بیچ سے ہی تھوڑا سا خراب ہوا ہے باقی سب صحیح ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں پورا فائنل بچھا کے بیچ سیٹ لگا کے اور آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو دیکھیں زیادہ دکھتا نہیں ہے خراب ہوا سائٹ سائٹ سے بلکل اچھا ہے بس بیچ سے تھوڑا سا خراب ہوا ہے تو اسی لئے میں اس کو ابھی تو نہیں فیکوں گی فیلحال میں اسی سے کام چلاوں گی یہ ویڈ سیٹ بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بہت سندر اس کا پرینٹ لگتا ہے اور یہاں سے دیکھیں میرا جھاڑو لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ لگا رہی ہوں جھاڑو تو آپ سب دیکھیں یہاں پہ میں لگاؤں گی میوزک تو آپ لوگ انجوائے کریے تو جھاڑو لگانے کے بعد میں یہاں پہ لگا رہی ہوں پہنچا اپنے روم پہ تو آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی میرے کو تو ہم جیسے گریبوں کی لائف میں بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں ہر سمسیائوں کو جھیلنا پڑتا ہے پر وہ بھی ایک جندگی ہوتی ہے ہم اپنی جندگی میں اسی سمسیہ سے ہی خوشی ڈھون لیتے ہیں اور اپنی جندگی کو جیتے ہیں تو یہی ہے کہ گریبوں کی لائف اسٹائل میں بہت سارے سمسیائیں آتی ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجے میرا پوچھا لگ رہا ہے ابھی یہ دیکھ لیجے میرا یہاں پہ پوچھا فائنل ہی ہونے والا ہے اور یہاں پہ میں دھو رہی ہوں برطن تو یہ دیکھئے کتنی کڑکڑ آتی ہوئی دھوپ ہے تو میں یہاں پہ برطن دھول رہی ہوں جگہ نہیں ہے کہ وہی تو سمسیائیں ہیں تو یہی ساری چیزوں کو لے کے انسان کے من میں آ جاتا ہے کہ ہم جیسے گریبوں کی لائف اسٹائل میں بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں پھر بھی ہم اپنی جندگی کو خوشی خوشی جینا چاہتے ہیں اور جیتے بھی ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجے کتنی کڑکڑ آتی ہوئی دھوپ میں میں برطن دھول رہی ہوں اور موسیقی دھولنے کے لیے جیسے کہیں پہ بھیوستہ نہیں ہے چھایا وغیرہ کا تو یہی دھولنا پڑتا ہے صویرے سے ہی یہاں پہ دھوپ آ جاتا ہے اور یہاں یہ ہے نیکسٹ مورننگ تو رات کو میں نے مٹر وائٹ والے مٹر بھیگونے کے لیے رکھ دیئے تھے اور یہاں پہ میں اسے اوبالنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا میٹھا سوڑا ڈالی ہوں اور پانی اور یہ تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اس کو اوبالنے کے لیے اچھا میٹھا سوڑا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اوبال بھی جاتا ہے اچھا سے اندر سے پک جاتا ہے اور اس کا پورا چھلکہ بھی اوپر آ جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھئے میں دو آلو بھی چھل کے اور کٹ کر کے ڈالی ہوں اوبالنے کے لیے مٹر کے ساتھ ہی تو یہاں پہ میں اس کا ڈھککن لگا دی کوکر کا یہاں پہ دو سے تین سیٹی میں لے لوں گی اور یہاں دیکھ لیجئے میرا گنگونا پانی ہو گیا ہے ریڈی اور یہاں پہ میرا چائے جو ڈھک دیئے تھے اس لیے کہ میں پہلے گنگونا پانی پیتی ہوں پھر چائے پیوں گی تب تک میری چائے تھنڈی ہو جاتی تو اس کو ڈھک دیئے تھے تو ابھی میں اپنا گنگونا پانی پی لی ہوں اور اس کے بعد میں پی رہی ہوں اپنا چائے تو یہاں پہ میں چائے پی رہی ہوں اپنا اور یہ دیکھیں ساتھ کے ساتھ میں مسالہ بھی در تیار کرتے جاری تو مسالے میں ہے لہشو ندرک پیاج اور لال مرچی کھڑی لال مرچی اور یہاں پہ میں ڈالی ہوں تھوڑا سا جیرہ اب اس کا میں بنا لوں گی فائنل پیش اور ادھر ایک سائیڈ میرا چاول بھی پکنے کے لیے میں رکھ دی ہوں تو یہاں پہ میں چاول کو اچھے سے دھول کے رکھی تھی اب اسے میں ڈال رہی ہوں تو میں چاول اسی پتیلے میں ہی بناتی ہوں میں کوکر میں نہیں بناتی اس میں سے جو چاول کا پانی ہوتا ہے جیسے پک کے حلق مطبع 90% جب پک جاتا ہے تو اس کا پانی بھی نکالتی ہوں تو یہ دیکھئے پھر اس کو دم لگا دیتی ہوں تھوڑا سا اور یہاں پہ دیکھ لیجے میرا چاول بن کے ہو گیا ہے ریڈی تو یہ میرا چاول ہو گیا ہے ریڈی بن کے اب میں یہاں پہ رکھی ہوں کراہی گرم اور اس میں ڈالی ہوں تیل تیل میرا گرم ہو گیا تھا تو اس میں ڈالی ہوں میں جیرہ جیرہ میرا تھوڑا سا چٹک جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد میں کٹ کر کے رکھ لیوں پیاج اور ہری میرچی تو جیرہ میرا ہو گیا ہے فائنل چٹک گیا ہے تو اس میں ڈال دی ہوں پیاج اور ہری میرچی اور پیاج کے کلر چینج ہوتے تک میں اس کو بھونوں گی یہ دیکھئے یہاں پہ میرا پیاج کا کلر ہو گیا ہے چینج تو میں اس میں ڈال دی ہوں تمہاتر اس کے بعد اس میں ڈالوں گی نمک اور ڈھک دوں گی تاکہ تمہاتر سواپٹ ہو جائے اور یہاں پہ میرا دیکھ لیجئے میں پیشٹ جو بنائی تھی مسالوں کا تو اس میں ڈال رہی ہوں حلدی اور پورا پیشا مشالہ اور یہ ہے ریشٹ مسالہ اور تھوڑا سا ڈالوں گی میں کاس میری میج اس کے بعد مسالہ ڈال کے میں نے بھون لیا تھا تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میرا مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے میرا اوائل سیپریٹ ہو گیا ہے مطلب دیکھنے لگا ہے مشالوں سے الگ اور یہاں پہ جو میں اوائل کے رکھی تھی آلو اور مطر تو اسے ڈال کے تھوڑا سا بھونوں گی بھوننے کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد میں اس میں اس کو پورا ہی ڈال دوں گی تو تھوڑا سا پھر اس میں ڈال کے اور میں اس کو ملا کے اور تھوڑا سا خطکاؤں گی اوائل لاؤں گی اس میں ایک دو اوائل لاؤں گی اس کے بعد یہاں پہ میرا فائنل ہو جاتا ہے سب جی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میرا فائنل بن کے ہو گیا ہے ریڈی سچ میں بتا رہی ہوں گائز بہت یمی بنا تھا یہ چاٹ اور اس کے ساتھ میں بنائی تھی چاول تو چاول کے ساتھ ہم لوگ کھا لیتے ہیں سویرے میں زیادہ کچھ نہیں بناتی سبجی چاول دال بناتی ہوں تو سبجی نہیں بناتی سبجی بناتی تو دال نہیں بناتی ہائے گائز تو میں آپ لوگوں سے ابھی مل رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلی آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں اور اپنے ویڈیو کا بھی end کرنا تھا میرے کو کل سے یہ ویڈیو continue ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے چلی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو شوگے سے میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی تھی آپ لوگوں سے نہیں ملی تھی تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ویڈیو کا end بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں سے بات بھی ہو جائے گی تو سویرے سے میں نے سارا کام نکٹایا فٹا فٹ سے اور پھر نہائی نہائنے کے بعد میں آئی کھانا کھا کے اور تھوڑا سا لیٹ گئی لیٹی تو میرے کو تھوڑا سا نین آ گیا میرا آنکھ لگ گیا سویرے جب چلے جاتے ہیں مورننگ میں ٹہلنے کے لیے تو ساڑھے چار بجے کے قریب ہی اٹھنا پڑتا ہے فانچ پر تو بلکل ایک دم شوگہ ہو جاتا ہے تو جانے کی اچھا نہیں ہوتی اسی لیے پھر ساڑھے چار بجے ہی اٹھ جاتے ہیں ہم لوگ تو پھر دوپہر میں نہاؤں کھاؤں اس کے بعد جب لے تو تھوڑا سا آنکھ لگی جاتا ہے نید آ جاتی ہے تو بہی میں سو گئی تھی اور کپڑے میرے ڈلے تھے باہر تو آنکھ لگ گیا اس کے بعد اچانک سے جب شوئی تو دیکھی تھی کہ اچھا خاصا دھوپ ہو رہا تھا اب جب آنکھ لگ گیا تو اچانک سے بارش ہونے لگی پھر شنائی دیا ایسے سیتا میں آواز آیا بارش کا تو اچانک سے اٹھی اور نکلی پھر کپڑے فٹا فٹ سے اٹھائیں لگی بھیگتے ہوئے تو وہی میں سوچی کہ جیسے سو جاؤ تو انسان ریلیکس ہو کے سوتا ہے کوئی ووڈی ایک دم ہو جاتا ہے مطلب وہ ہو کے سوتا ہے ایک دم فری ہو کے سوتا ہے تو اچانک سے کہاں سے انرجی آتی ہے پر اتنا وہ جب وارش کی آواز آئی تو میں اٹھ کے گئی دوڑتے ہوئے تو مطلب ایسا لگا بتا نہیں کہاں سے انرجی آ گیا بس کپڑوں کی وجہ سے تو ایسا ہے گائز تو پھر چلی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اور میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو گائز پلیج لائک سیئر سسکرائب کر لیجئے میری چینل کو اور میرے کو سپورٹ کریے گائز تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ بھائے پھر ملیں گے ایک چھوٹے سے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ